برحال اس پہ باقی دوستوں نے بہت ساری باتیں کی ان میں ایک یہ تھا کہ جالی عدویات کا کہ جالی عدویات جو بلوستان میں تھے یہ ریسنٹلی جیسے کرونا کا شروع ہوا کرونا مارچ میں شروع ہوا تو فوری طور پہ بلوستان گورنمنٹ نے جو ڈاکٹروں نے یہاں پہ ارتال کی پیرامیڈیکلز نے ارتال کی کہ ہمیں سیفٹی کٹس دیا جائے ہمیں باقی سہولتیں دی جائے اور یہ وہی ڈاکٹرز تھے یہ وہی پیرامیڈیکل سٹاف تھے جن کو یہاں ان کے بدلے لاتیاں سے نوازا گیا اور اس کے بعد جو سترہ کروڑ کا اس ٹائم ایک چیزیں کچھ سامان انہوں نے پرچیز کی سترہ کروڑ سمتنگ کا تھا کہ فوری طور پہ ان کا مو بند کیا جائے کچھ ان کو دیا جائے تو جناب سپیکر جو سامان ان کو دیا گیا تھا وہاں پیرامیڈیکلز کے کچھ دوستوں نے اور ڈاکٹروں نے ہمارے پاس آئے جس میں میں تھا اور اختر حسین لانگف صاحب تھے اور دوسرے ہمارے کچھ موزز ممبران تھے انہوں نے جو سامان لاکے ہمیں دکھایا جو سترہ کروڑ اس کے لئے ریلیز کر دیا کہ سترہ کروڑ کے یہ چیزیں ہم نے پرچیز کیے تو وہ سب چیزیں یہاں پرانے کسی اسٹور سے اٹھایا تھا جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اپنے کسی اسٹور سے اٹھایا تھا ان پر ٹیگ بھی لگا ہوا تھا یہ پرانے اس کے تھے اور ایکسپائر ڈیٹ کے تھے وہ آج تک بھی میرے خیال میں شاید اختر حسین صاحب کے ساتھ وہ محفوظ ہے جو چیزیں انہوں نے دیتے خدا رہا یہ چیزیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ وہ سترہ کروڑ پہ پہلے تو سترہ سے شروع ہو گیا پھر عربوں میں چلا گیا وہ تو بعد میں چلتا گیا وہ جو سترہ کروڑ کے جو سامان تھا ان کا پروف ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کہ وہ یہیں کسی پرانے اسٹور سے اپنے کسی اسٹور سے جن پر جار اور یہ لگے ہوئے تھے اور ان پر اسٹیکر باقاعدہ لگا ہوا تھا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جی ان پر تو ایکسپائری ڈیٹ کے لگے ہوئے جو ماسک تھے یا دوسرے ان کو دیئے تھے تو وہ ہٹا کے پھر وہ اسٹیکر پہ وہاں پہ پہن سے ان کو کٹ کر کے باقیوں کو دے دیا لیکن یہ تھا کہ جو پہلے ان کو کھیپ میں دے دیا وہ سب ہمارے پاس محفوظ پڑے ہوئے اگر آپ کہیں تو وہ ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سترہ کروڑ اپے انہوں نے کس کو دے دیا کس مد میں دے دیا اور یہ ایکسپائری چیزیں یہ کیوں انہوں نے دے دیا تو اس کے علاوہ مختصرا میں یہ کہوں دوسرا یہ ہے کہ سندگ پروجیکٹ کے بارے میں جو ہمارا اہم ایشو تھا جناب اسپیکر جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے میں ایزے چیرمن اس دن اسی سیٹ پہ تھا یہ کوئی پندرہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کی بات ہے میں یاد دیانی آپ کو کروا دوں اس چیر کے سے جب یہاں پہ سندگ کے بارے میں جناب سنا بلوش نے کرارداد پیش کی تھی سندگ کے بارے میں کہ سندگ کو دے کے اور سندگ جو انہوں بلوستان کا سرمایہ ہے اور بلوستان سندگ ریکو دیک بولان مائننگ اور دوسرے چیزوں پہ جو بلوستان کے سونے اور چاندی کے زخائر جو بلوستان کو اسی سے کہتے ہیں جو ہمارے سائل ہے وسائل ہے تو یہ کرارداد پیش کیا گیا تھا اور کرارداد کے میں اس اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اس دن کہ ایک کمیٹی بنایا جائے اور اس کمیٹی کا یہ سندگ کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ کے گورمنٹ کو اس کی سفارشات پیش کرے اور اس کے بعد جو انہوں سندگ کے بارے میں جو بھی ہوگا تو یہ کمیٹی کی سفارشات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے لے جائیں گے جناب سپیکر اس کمیٹی کا ایک اجلاس یہاں پہ بلائیا گیا یہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے ابھی میرے خیال میں ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ ہو گیا ایک اجلاس یہاں پہ بلائیا گیا اس اجلاس میں اپوزیشن کے جتنے ارکان تھے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور حکومت کی طرف سے صرف ایک ممبر جناب عارف محمد دسنی صاحب اس اجلاس میں شریک ہوئے تو اس میں تیعے یہ کرنا تھا کہ اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا اور اس کمیٹی کو فاحل بنا کے آگے کے لیے یہ کمیٹی اپنے سفارشات آگے بنا کے دے گا تو اس میں بھی اسی دن تیعے نہیں ہوا اور عارف محمد دسنی صاحب اٹھ کے چلے گئے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمارے دوست نہیں ہیں تو ہم چیئرمین منتخب نہیں کر سکتے ان کو یہ ڈرتا کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے دوست زیادہ ہے ہم کم ہیں لہٰذا چیئرمین ان کا اگر ہو گیا تو پتہ نہیں بلوستان میں آگ لگ جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس ڈر کی وجہ سے وہ اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے اور اس نے کہا کہ میں یہ اجلاس میں ابھی نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک ہمارے دوسرے دوست نہیں ہیں تو وہ دن اور آج کا دن اس کمیٹی کا کوئی اجلاس اس کے بعد نہیں بلایا گیا کہ اس کمیٹی کو مزید فعل کیا جائے اور سفارشات کیا جائے لیکن اچانک ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے آ گیا کہ جی سندگ کو پندرہ سال کے لیز پہ دے دیا گیا مزید پندرہ سال کے لیز پہ سندگ کو دے دی گا میرے خیال میں یہ ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہوئے جو حکومتی ارکان ہیں میرے خیال میں ان میں سے بھی سب کو کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ سندگ کو کن شرائط پہ دے دیا کیوں دے دیا کس کو دے دیا اور کس نے کہا اور کس کے کہنے پہ دے دیا جو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس سمری کو کیونکہ وزیر بھی مادنیت کا جام صاحب خود ہے اور وزیرالہ بھی خود ہے اس حد سے لے کے اس حد کو دے کے اس حد سے لے کے واپس وزیرالہ سے مادنیت مادنیت سے پھر وزیرالہ کے پاس سمری وہیں گھومتا گیا اور جو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس میں لا ڈپارمنٹ اور فینانس ڈپارمنٹ نے اس سمری پہ اپنے اختلافی نوٹ لکھائے کہ جی یہ بلوستان کا سرمایہ ہے یہ بلوستان کے سرمایہ کو ہم اس طرح اور ان شرائط پہ نہیں دے سکتے تو ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں لا ڈپارمنٹ اور فینانس ڈپارمنٹ کا کہ انہوں نے یہ احساس کر کے یہ اس چیز کو محسوس کیا کہ بلوستان کو ہم اس طرح لٹنے نہیں دیں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سب کے سفارشات کو اور اس اسمبلی کا جو کمیٹی بنایا گیا تھا اس کمیٹی کو بھی نہ پوچا گیا نہ اسے سفارشات لیا گیا نہ ان کو اس میں کوئی اہمیت دی گئی اور اپنے مرضی سے دیکھے اور اس کے آج تک میرے خیال میں اس کا پتہ ہی نہیں چلا کن شرائط پہ مزید پندرہ سال کے لیے اس کو دیا گیا میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ اس سمبلی کو یہاں اسمبلی میں لائے جائے جو جن شرائط پہ دیا گیا ان شرائط کو یہاں اسمبلی میں لائے جائے اس پہ بیعث ہو اس پہ تمام دوست اس کو دیکھیں کیونکہ اس طرح اگر ہم اپنے سرمایہ کو اس طرح ہم اپنے آہ وسائل کو اس طرح ہم دوسروں کے کہنے پہ اگر ہم کسی اور کہاوالے کرتے تو میرے خیال میں یہ بلوستان کے ساتھ نائنصافی ہوگا اس کا مجرم ہم بھی ہے آپ بھی ہے دوسرے لوگ بھی ہیں لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ اس کو اسمبلی میں لائے جائے اور اس کمیٹی کو فاہل کر دے اس کمیٹی کا چیرمین بنا دے اور اس کمیٹی کو فاہل کر دے یہ کمیٹی اس چیزوں کو دیکھ لے اس پہ دیکھنے میں کیا ہے یہ نہیں کہ اپوزیشن کے ہیں یا ٹریزری بینچز کے ہیں یہ سرمایہ سب کا ہے بلوستان سب کا ہے بلوستان ایک کا نہیں ہے اگر ہم اس طرح ان چیزوں کو چھوڑیں گے اور اس طرح یہ چیزوں کو آج یہ دے دیا کل بولان مائننگ کے بارے میں ہم نے یہاں پہ کئی قرارداد پاس کی جو خزدار میں ہے اس پہ بھی ہماری ایک بات نہیں سنی گئی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بے دخل کر کے ان سے کسی نے بات نہیں کی اور کہتا ہے کہ جی آج ہوگا کل ہوگا لہٰذا آپ اپنے اس چیر کے تقدس کو اور یہاں سے جو قرارداد پاس ہوا تھا اس قرارداد کو دیکھ لیں اس کمیٹی کو فحال کر کے اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کمیٹی کو فعال کر کے اس کمیٹی کا چیرمن بنائیں گے اور اس کمیٹی کو آپ سندگ کے بارے میں جو بھی سفارشات ہے اور سندگ کے بارے میں جو بھی بیس ہوگا سندگ کے بارے میں جو بھی مسئلہ ہے یہ کمیٹی اس کو دیکھ کے اس کے بعد بلوستان گورنمنٹ کے حوالے کر دے بھلے ہم اس میں کسی کو اتراز نہیں ہے کہ ہم بلوستان کی چیزوں کچھ طرح لٹنے دے اور میری گزارش یہ ہے اس کمیٹی کو فعال کر دے اور جو بھی معاہدہ ابھی سندگ کے بارے میں ہوا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کن شرائط پہ ہوا ہے ان چیز ان سب کو اسمبلی میں لائے جائے یہاں پہ بیس ہو اور لوگوں کو بھی پتا چلے ہمیں بھی پتا چلے ارکان اسمبلی کو ٹریزری بینچز پہ ہے یا پوزیشن پہ ہے اور پولوستان کے دوسرے لوگوں کو ہم باہر نکلتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سندگ کو آپ لوگوں نے دے دیا رکو دک کو آپ نے دے دیا بولان مائننگ کو دے دیا آپ نے دوسرے ہمارے جو سائل ہے وسائل ہے وہ سب خوڑیوں کے دام ہم دوسروں کے حوالے کریں گے تو میرے خیال میں پھر ہم سب اس میں مجرم ہو جائیں گے اور ہم نے عوام کو پھر کیا جواب دے دیں گے لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ رولنگ دے دے سندگ پہ کہ دوبارہ اس کمیٹی کو فعال کرے اور اس کمیٹی اپنے سفارشات دے دے بھلے اس کے بعد اس سفارشات کی روشنی میں لہٰذا اگر اپوزیشن کے ارکان ہے یا ٹریزری بینچز کے اس میں زیادہ تر ٹریزری بینچز کے ہے اس کمیٹی میں میرے خیال میں پانچ ٹریزری بینچز کے ہے اور تین اپوزیشن کے ہے تو اکثریت پھر بھی ان کی ہے تو یہ سب مل کے ان میں بھی سلجے ہوئے لوگ ہیں اس میں میرے خیال میں اسد ولوچ صاحب ہے اور دوسرے دوست ہے جو انہوں ان کو اس بارے میں معلومات بھی ہے اس کو ایک دفعہ چانبین کر کے وہ سفارشات گورنمنٹ کو دے دے گورنمنٹ اسی سفارشات کی بنیاد پہ مزید اگر پندرہ سال کے لیے دیتا ہے دس سال کے لیے بیس سال کے لیے دیتا ہے تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ رولنگ اس پہ دے دے اور اس کو کوشش یہ کرے کہ یہ کمیٹی فعال ہو جائے اور یہ اس پہ آگے کے لیے ہماری شنوائی ہوں شکریہ جناب